جب آپ کو بند کیا جاتا ہے کمرے میں نظر بند کیا جاتا ہے تو کیسی آپ کی فیلنگ ہوگی وہ کیفیت ہی کیسی ہوگی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے کسی بل بل کی طرح جہاں پہ آپ باہر نہیں جا سکتے کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن کشمیری لوگوں میں وہ ایک ریزسٹنس بہت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ آج پہلی بار نہیں دیکھا ہے وہ یہ بہت ٹائم سے دیکھتے آ رہے ہیں اور میرے خیال میں دوستہ دس لیں بارہ لیں پھر چودہ لیں ایسی بہت سارے واقعات ہوئے اور ان پر ایسا مسئلہ ہوتا تھا جنرلی ہم یوزٹ ہو گئے تھے لیکن یہ جو ابھی سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ آپ فون آپ نے بند کر دیا انٹرنیٹ آپ نے بند کر دیا سکولز بند ہیں آپ کوئی بھی ایسا سادن نہیں ہیں جس سے آپ بات کریں تو جو انگزائیٹی ہے جو فریسٹیشن نیول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن جو لوگوں کے ایموشنس ہے وہ بھی کم نہیں ہو رہے ہیں آج آپ یہ اتھوا تھا جو جو گورنمنٹ کے جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے لوگ تو بالکل تیار نہیں رہوں گے یہ ضرور تھا کہ کچھ اندازہ لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے لیکن یہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ مل جل تو نہیں پا رہے ہیں اتنا لیکن عمومی تاثر کیا ہے لوگوں کے ذہن میں کس طرح کی بیچینی یا سوچ ہے ان کے اندر دیکھیں ہر کوئی انسان بہت پریشان ہے آپ ڈیفرن تبکوں کو لے لیجئے جو بندہ دن میں کماتا ہے شام کو کھاتا ہے ان کی کیا حالت ہوگی ان کے بجوں کی کیا حالت ہوگی جب ایک باپ اپنے بجے کو ڈاکٹر تک نہیں لے جا سکتا ہے تو آپ اس کی حالت سمجھ سکتے ہیں لیکن ہر کوئی اپنی اپنی لیول پر سفر کر رہا ہے جیسے عورتیں اپنی لیول پر سفر کر رہی ہیں مرد اپنی لیول پر سفر بودے بچے سب اپنی جگہ لیکن مجھے لگتا ہے جو ہماری ایڈول سنڈ والی جو ایج ہے اور جو ہمارے بچے ہیں ان پر بہت ہی زیادہ پریشر ہے کیونکہ ان کا جو سادن ہے وہ آپ نے چھین لیا ہے ایکسپریس کرنے کا آپ وہ کس سے ایکسپریس کریں ہماری یہاں ابھی بھی جیسے محلے میں بودے لوگ بیٹھ کے بات کرتے تھے آپ نے آپ پند کر دیا ہے چار لوگ ساس میں نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کہاں ایکسپریس کرو گے اور وہ جو ایک ایموشن ہے وہ اندر ہی اندر ا ابر رہا ہے ابھی اور وہ کب فٹے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کسی کو نہیں پتا آپ نے ذکر کیا کہ سب اپنے اپنے لیول پر جو ہے ظاہرے مشکلوں میں ہیں لیکن ایک ایک جو جو عورتوں کا ایک طبقہ ہے وہ کانفلکٹ میں ایک زیادہ مشکلوں سے گزرتی ہیں یا ان کی کس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے ان کی کیا سوچ رہتی ہے انحالات میں نہیں ہے ہر کوئی انسان امید بھی جیتا ہے جب آپ امید ہی چھین لیں گے تو آپ کیسے رہیں تو ہماری یہاں بھی ایک امید تھی ہر ایک انسان میں چاہے بچہ ہے بڑا ہے عورتیں ہیں کہ ہمارے پاس کچھ تو سادن ہے کوئی تو چیز ہے جس کو ہم پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے وہی چیز چھین لی اور آپ عورتوں کا جو ہے آپ دیکھیں وہ ہر ایک لیول پر سفر کر رہی ہیں ایک بچہ ہے اور اس کی ماں ہے اب بچہ سفر کر رہا ہے تو ماں بھی سفر کرے گی اس کے ساتھ آپ کا بچہ باہر جا رہا ہے تو آپ اس پریشانی میں رہتے ہو باہر گیا ہے واپس آئے گا کی نہیں آئے گا آپ کے ہزبنڈ ہے آپ یہ سونچ سونچ کے پریشان ہو رہے ہو اگر وہ کسی کام سے نکلا یا کچھ خرید نہیں نکلا ہے ضروری چیز دوائی وغیرہ تو وہ واپس آئے گا کی نہیں آئے گا تو آپ دیکھیں ایک عورت پر کتنا پریشیر ہے بے بسی بہت رہی ہے آپ دیکھیں مطلب جو ہمارا لور طبقہ ہے جو جو گھر میں مسائل ہوتے رہتے ہیں عورتوں کے ساتھ مسائل ہوتے رہتے ہیں اور کانفلٹ میں ان چیزوں کو آپ اہمیت نہیں دیتے ہو لیکن جب یہ حساب چیزیں ہوتی ہے تب یہ تشدد زیادہ بڑھتا ہے کیونکہ مردوں کی فلسٹیشن کہاں جائے گی عورتوں پر ہی نکلے گی نا ہے آئے گا کیونکہ آپ کہیں نہیں جا رہے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں آپ بات کریں کوئی ایس پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ اس کو ایکسپریس کر پائیں تو پھر آپ کا فریسٹیشن عورتوں پہ نکلے گا نا اور عورت تو آپ کو آپ نے وہ اس پیٹریارکل سٹویشن میں دیکھا ہی ہے کہ عورت کیسے سفر کرتی ہے تو یہاں پہ بھی وہ ویسے ہی سفر کر رہی ہے یہ بتائیے کہ ابھی جو حالات ہیں وہ جن کے تو بنے ہوئے ہیں تقریباً اس میں بظاہر کوئی ایسی بڑی بہتری یا تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے کہ فوراں ہو لوگوں کی کیا سوچ ہے وہ کچھ مستقبل کے طرف والا ہے تو کیا سوچتے ہیں وہ دیکھ مستقبل کا تو آپ کچھ پتا ہی نہیں چل رہا ہے کیونکہ آپ جو ایک کانسٹیٹوشن کے حساب سے ہم کو کچھ رائٹ دیا گیا تھا اور آپ اسی کانسٹیٹوشن کو توڑ مرود کے جس پہ آپ بھات رکے قسم کھاتے ہو کہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے آپ نے وہی ہٹا دیا لیکن حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ بہتری کے لیے کیا ہے آپ کی لیکن آپ یہ بھی تو سمجھے کس بہتری کے لیے آپ نے ایسا ایک فیصلہ لیا اگر وہ ہماری بہتری تھی تو ہم سے پوچ کرتے ہیں ہم کو کانفیڈنس میں لے کے آپ کرتے ہیں آپ کو ایسے افائیں فیلا رہے ہو آپ رات بھر اور اس کے بعد آپ پورا کمنیکیشن کلائم ڈاؤن کر رہے ہو آپ ان کو ایک قید میں ڈال رہے ہو اور پھر آپ یہ فیصلہ لے رہے ہو جن لوگوں کے لیے آپ کہتے ہو یہ فیصلہ لے رہے ہیں ان لوگوں کو تو اٹلیسٹ پوچھو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں کے بارے میں کیا لگ رہا ہے دیکھیں وہاں جو غصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ جو وہاں کی ینگر جنریشن ہے ان میں موت کا خوف نہیں ہے اور انسان کے پاس جو سب سے بڑا چیز ہوتا ہے اگر کوئی انسان کسی اور انسان کے لئے کوئی حتیار استعمال کرتا ہے وہ اس کو کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا لیکن جب اس موت کا ہی خوف نہیں ہے اور جب آپ ہر پل مر رہے ہو تو آپ کو ابھی قید کیا گیا ہے آپ کو ابھی ساری چیزیں نہیں پتا چل رہی ہے لیکن جب دیرے دیرے چیزیں پتا چلیں گی سامنے آئیں گے ابھی اتنی ساری چیزیں آ رہی ہیں اور جب اور ٹائم گزرے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ انہوں نے یہ ایک ایموشنل ایک چیز بن گئی ہے ایک سینٹیمنٹس کی بات آ گئی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو کبھی نہیں یا تو اب یا تو نہیں تو وہ ایک جو سینٹیمنٹ ہے ان میں کہ یا تو ہم ابھی کچھ کریں اور ہمارے مسائل حل ہو یا تو اگر ہم اب نہیں کچھ کر پائیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں کر پائیں گے اور یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ آپ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریے